یہ بھی ساڑھے چھے ہوئے ہیں سورج تلو ہو چکا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بادل ہو رہے ہیں اس ساڑ پر تو اس لئے ایسا نظر آ رہا کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سنگلت اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے وہ دنیا و آخر کی تمام خوش نصیف فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں آج رمضان مبارک کا پہلا روز ہے تو ماشاءاللہ کافی مزے کے دین آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو رمضان مبارک کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے پہلے ہم آتے تھے آٹھ بجے چارہ لینے کے لئے تو لیکن رمضان کی کچھ روٹین ہے اسی بنائی ہے ہم نے کہ صبح سے تقریباً اسی ٹائم ہی ہم نکلا کریں گے چارہ لینے کے لئے کیوں صبح سے اٹھے ہوئے ہیں تقریباً پونے تین بجے اٹھے تھے تو ابھی تک سوئی نہیں ہے تو بس چارہ لے کے لے کے جائیں گے پھر اس کے بعد آرام ہی کریں گے پورا دن کیوں فارگ ہیں اس کے بعد کچھ کرنا تو ہے نہیں تو بس اسی کی ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ چارہ ہمارا جو ٹائم پر پہنچ جائے تو بس یہ لے کے چلتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا روٹین ہوگی یہ سے کٹائی شروع ہو چکی ہے ہماری تو بس ابھی میں چلتا ہوں ابھی گھر میں واپس آئے ہیں تو فارگ ہو چکے ہیں تو مین ہمارا کام یہ ہوتا ہے صبح کا جو چارہ لے کے آنا ہوتا ہے تو رمضان میں ہمیں ہم نے یہی روٹین بنائی ہے کہ نماز کے فوری بات جائے کریں گے آج کچھ پھر بھی لیٹ ہو چکے ہیں تو کل سے کوشی کریں گے اس سے بھی پہلے جائیں گے اور جلدی سے لے کے آئیں گے پھر اس کے بعد جو ہمارا روٹین ہوگی کچھ آرام کرنے کے بعد جو اگلا کام ہوگا وہ کیا کریں گے تو ابھی بس معد ہو کے فارگ ہوں تقریباً گیارہ بارہ بجے میں اٹھ گیا تھا کیوں نینڈ آئی نہیں اتنی تو کپڑے وغیرہ چینج کیئے نہ آیا ہوں تو ابھی دہور کی نماز پڑھ کے آئے ہیں تو ابھی کچھ موڑ ہے کہ جو شام کی افتاری کا سمان وغیرہ وہ ابھی اسے کچھ تیار کرنا شروع کریں تو بس پہلے بیس منٹ کے بعد کچھ شروع کریں گے بنانا اس سے پہلے تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں جو شرے پہلے موسیقی 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 اور گاؤں میں یہ مکھیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ہم کچھ حفاظت کریں گے ان سے تو احتیاط سے اس کو بنائیں گے ابھی تو آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا جو بنائیں گے ہم تو بس ابھی پہلے کیمہ بنائیں گے پھر اس کے بعد اگلا کام کریں گے جو کرنا ہے کریں گے 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 موسیقی 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 گے ابھی تو کافی ٹائم اس کو کوٹا گیا ہے کنڈی کے اندر پھر جا کے یہ تیار ہو گیا ہے یہ سب مسالہ بنے تو پھر کوفتے اچھے بنتے ہیں ابھی اس کا کوفتہ بنائیں گے ہوں تو پھر اس کے بعد اس کوفتے کی تلائی ہوگی پھر سادن پکے گا یہ دیکھیں یہ کوفتے میں نے بنا لی ہیں تو یہ گی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوں تو ہلکہ ہلکہ سے ان کو فرائی کریں گے پھر اس کے بعد اس کا سالن پکائیں گے ہم روزے کے ساتھ کام کرنا کافی مشکل ہوتا ہے ابھی بس یہ فرائی کریں گے اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ جلدی ہو جائے گا صرف سادن پکانا ہے تو باقی ہمارے گر میں اور کچھ بھی نہیں بنے گا نہ سموسا نہ پکوڑا صرف ایک پاپڑی والی چاڑ بنے گی وہ بھی آپ دوسروں کا بھی دکھاتے ہیں کوکر رکھا ہوا ہے اس میں وہ چنے اوبرنے کے لیے رکھے ہیں اور آلو ہے اور یہ امبلی بھی گھوکے رکھے ہوئی ہے اس کا پلپ نکال دیں گے روزہ نہیں رکھا ہوں کوئی بھی نہیں رکھا چیڑی بھی نہیں رکھا کیوں کیا ہوا آنکھ کو دکھا کیا ہوا یا کیوں مسر رہا ہے اینڈا کیڑا خوبیاں آیا تو مبیال جو ہم کام کر رہے تھے وہ میں نے صرف تلائی تک کی ہے تو اس کے بعد میں نے وہ گھر والوں کے حوالے کر دیا تھا ہے پھر کیوں اثر کا ٹائم ہو گیا تھا نماز کا ٹائم تھا تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے ہم تو نماز کے بعد یہ مجھے مل گیا مل گیا اٹھا اٹھایا گھر سے نہیں اٹھایا جھوٹ پور رہا ہے مسجد میں تھا یہ میں سے کر گھر کے گھر سے اٹھایا ہے نہیں ہے مسجد میں تھا میں نے ہوں در سے اس کو کہہ دیا کہ باہر چلیں گے کیوں موسم کافی خوبصورت ہو رہا ہے بادل کافی زبردست ہو رہے ہیں شاید اندھیری بھی آئے تو اس لیے باہر کا موسم انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے تھے کیوں صبح سے گھر میں تھے تو روزے کا آخری ٹائم ہے تو اس ٹائم کچھ محسوس بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ آج تو کافی زبردست روزہ گزرا ہمارا مزہ بھی آیا ہے تو یہ ٹوال پہ نہانے گیا تھا اس نے مجھے بھی کہا تھا لیکن میرا موڑ نہیں تھا کیوں میں گھر میں نہا چکا تھا تو ویسے بھی آج کل ابھی موسم نہیں ہے باہر ٹوال پہ نہانے گیا میں نے اس کا کہیں دل کر رہا ہوگا یہ گیا تھا تو میں نے پھر اس کو منع کر دیا کہ میں نے نہیں جانا ہے تو آج ادھر بھی ٹوال بند ہے تو بس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہم ادھر پاس کریں گے جب تک افتاری کا ٹائم پاس آئے گا کیوں آج چھے چالیس پہ چالیس یا اکتالیس چھے اکتالیس پہ افتاری ہے تو ہم تقریباً ادھر سے ساڑے کی چھے بجے نکلیں گے تو آپ دوستوں کو موسم دکھاتے ہیں بادل دکھاتے ہیں جو ہمارا ادھر موسم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بادل ہیں سب طرف یہ دیکھیں سب کی طرف ایسے ہی ہو رہا ہے جیسا کہ موسم ہو رہا ہے تو ہندیری کا کچھ پتہ نہیں ہے کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے یہ دینا نوید یہ ستارہ تک خراب رہے گا ستارہ تک ٹائم بتایا ہوئے نا کہ موسم خراب رہے گا ادھر کا تو باقی اللہ خیر کرے گا جو ہوگا تو ابھی ہم انجوائے کرتے ہیں پھر دیکھیں گے کیا کرنا آگے جب واپس جائیں گے اس وقت بھی آپ دوستوں کو بتا دیں گے کہ کس ٹائم ہم واپس جا رہے ہیں تو ابھی ٹائم 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 یہ دیکھیں چھے گیارہ ہو رہے ہیں دوسری طرح دوسرے بائک والے کیمرے سے دکھاتا ہوں کہ ایسے ٹائم تھوڑا سا اُلٹا ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ چھے گیارہ ہو چکے ہیں تو ہم چھے دیکھیں چھے بجے ادھر سے نکلیں گے یہ دیکھیں یہ چھے پچیس ہوئے ہیں ابھی ابھی سے واپس جا رہے ہیں کیوں ان کو ان کو کچھ جلدی ہے کچھ کرنا ہوگا گھر میں میں آج دیکھنا دیکھنا میں کام اس کے چیک کریں تو مجھے شوق نہیں ہے تو ابھی اس کو دکھا دیتے ہیں تو ابھی بس گھر جا رہے ہیں پندرہ منٹ رہتے ہیں پندرہ منٹ رہتے ہیں تو باقی افتاری میں دیکھیں گے جو کچھ ہو آپ دوستوں کے ساتھ وہ بھی دکھائیں گے کیا بنایا ہمارے گھر میں 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 نے بولا تھا کہ آپ دوستوں کو دسر خان دکھاؤں گا کیا کیا چیزیں بڑھیں ہوں گی آج لیکن میں خود لیٹ پہنچوں دسر خان پہ تو اس لیے ویڈیو بنانا کچھ ٹائم نہیں ملا ویڈیو بنانے کا تو ویسے بتا دیتے ہیں ویسے میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ کوفتے بنے تھے ہمارے سالن میں اور ساتھ چاول تھے اس میں بھی گوش ڈالا ہوا تھا ساتھ وہ چار تھی جو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ چنیں اوبر رہے ہیں اور ساتھ حالو اوبر رہے ہیں ککر میں جو اوبر رہے تھے تو اور کیا تھا اور کیا تھا اور تربوز تھا باقی ملک شک تھا خجوروں کا اور کلے کا وہ ساتھ کچھ فروڈ تھا سیپ تھے کلے تھے تو پانی تھا ساتھ سادہ بس یہی کچھ تھا تو ابھی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا تو تھکا ہوا تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا کافی کہ اس تاریخ کے بعد جسم ڈلہ سا ہو جاتا ہے اس لئے میں لیٹا ہوں ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو یہ پرسوں کی بنی ہوئی تھی تو اس لئے لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو بھی کوشش کروں گا کل کو اپلوڈ کر دوں گا جب تک یہ اپلوڈ ہوگی اس وقت تک ترابیوں کا بھی ٹائم ہو جائے گا ہاں ہونے والا ہے تقریبا 15-20 منٹ رہتے ہیں آزان کو تو پھر ترابی پڑھنے بھی جانا ہے میں اس لئے کہ سوچا ہوں کہ یہ جلدی جلدی سے اپلوڈ ہو جائے تو پھر ٹائم سے مسجد میں پہنچیں ہم ابھی فارغ ہوں ہیں ترابی پڑھ کے ابھی واپس آئے ہیں تو ترابی پڑھنے کے بعد تھوڑی بہتی بوکسی لگتی ہے اس لئے تھوڑا سا کھانا کھایا ہے تو ابھی بس آرام کرنے کا موڑ ہے تو باہر کا محول دیکھ رہا ہوں کیوں ہواب کافی ٹھنڈی اور مزے کی چر رہی ہے موسم ہلک ہلکا سا کوئی خراب سا لگ رہا ہے ہمیں تو بس ابھی دیکھتے ہیں کچھ یہ چار پہیوں باہر پڑی ہیں پنکھا باہر ہے تو اس کو اندر کریں گے تو اس کے بعد آرام کریں گے تو بس آج کی ویڈیو کا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لیک شیئر ضرور کریں گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گا انٹرارام پر فالو کریں گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے جاتا تھا بہت سارا پیار اللہ حافظ